مجھے آفتوں نے گھیرا اے مصیبتوں کا ڈیرہ یا نبی مدد کو آنا مدنی مدینے والے جنوبی پنجاب میں کورونا مائرش شدت اختیار کر گیا جرغاز خان کرنٹینہ میں دو سو ساٹھ سائرین کا کورونا ٹیسٹ پوزیٹف نکلا درجخان شہر میں پانچ مریضوں میں کورونا کی تصدیق ہوئی ملتان کرنٹینہ میں اناسی زائرین کا کورونا ٹیسٹ مصبت آیا ملتان شہر میں تین افراد میں کورونا کی تصدیق رہیمیار خان میں ایک بہاون لگر، ویہاڑی اور میاوالی میں دو دو افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی جنوبی پنجاب بھر میں جزوی طور پر لوگ ڈاؤن کا چھٹا روز ملتان، بہاون پورس، مزفرگر، رہیمیار خان دیرہ غازی خان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں مارکٹس پن کریانا سٹور، میڈیکل سٹور، ملک شاپ، سبزی اور فروٹ منڈیاں اوپن رہیمیار خان میں رکشے اور ڈبل سواری پر مکمل پابندی شہریوں کو گھروں میں محدود رکھنے کے لیے مزید سخت اقتماع کرنے کا فیصلہ پاک آرمی، پنجاب پولس، ڈورسل فورس کے بازاروں اور اہم شہرہوں پر گشت وزیراعہ پنجاب سردار اسمان بزدار کا صوبے میں آٹے اور شہر ضروریہ کی قیمتوں کا نوٹس، زخیران دوزوں اور مرافقوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کے احکامات دیتی ہے۔ کمیشنرز اور ڈپٹے کمیشنرز کو کاروائی کی ریپورٹ، وزیراعہ آفیس بجوانے کی ہدایت، اسمان بزدار کہتے ہیں شہریوں کے لیے دوہری آزمائش ملتان میں ایک طرف بازار بن تو دوسرے جانب اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ پربزیوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ بھنڈی، توری اور کریلے دو سو روپے کی کلو میں فروق دونے لگے۔ ملتان میں آٹا غائف شہری پریشان آٹھ نمبر چوک پر یوٹیلیٹی سٹور پر بھی آٹا نہ ہونے کی شکایت شہری آٹا خریدنے کے لیے لمبی لائنوں میں لگنے پر مجبور ہو گئے۔ ملتان میں آٹے کی قلت کا معاملہ، ظلہ انتظامیاں اور حکومتی نمائندے شہریوں کی مشکلات دور کرنے میں پیش پیش، ڈپٹی کمیشنر ملتان آمیر خٹک کا پی ٹی اے رہنما اجاز جنجوہ کے ہمراہ شہر کے مختلف پوائٹس کا دورہ شہریوں سے ملاقات کی آٹے کی روزانہ کے بنیاد پر فراہمی کی یقین دہانی کرتا ہے۔ مہاورپور میں لوگ ڈاؤن کے باعث چند روز آٹے کی قلت رہی، اب شہر میں آٹا وافر مقدار میں موجود ہے۔ شہری دور دراستے آ کر آٹا لے کر جا رہے ہیں۔ احمد پور نورپورن و شہرہ جدید میں ابھی تک آٹے کی شورٹیج انتظامیاں نوٹس لے شہری کا مطالبہ۔ احمد پور شرکیہ میں گزشتہ چار روز سے آٹے کی قلت شہری پریشان، اسسسٹر کمیشنر نایم صادق چیما نے نوٹس لے لیا۔ آٹے کی فراہمی کو ممکن بنانے کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ ٹیم چھٹی کے روز بھی فال، پرائز کنٹرول میجسٹریٹ، کامران جببار کا، ٹیم کے ہمراہ، فلور ملس کا دورہ آٹے کا وزن اور میار بھی چیک کیا۔ مزفرگرد میں آٹے کا بہران، مشیر ورائے زراب، وزیرالہ پنجاب، سردار عبدالحید دستی انیکشن، آٹے کے سیلز پوائنٹس پر کارروائی، ملز مالکان اور ڈسٹرک پورٹ آفیسر کی کرپشن پکڑی گئی۔ بیشتر علاقوں میں سیلز پوائنٹس بند اور کہیں آٹا غائب شہری پھٹ پڑے۔ انتظامیاں کی پھرتیاں ایک مقام میں مل کو سیل کر کے مقدمات ارج کر لیا۔ ڈراغازی خان میں دہاری دار مزدور جسوی طور پر لوگ ڈاؤن سے پریشان، مزدوروں کا کہنا ہے کہ جب سے لوگ ڈاؤن شروع ہوا روزی نہیں مل رہی، ان کے گھروں کی چھولے تھنڈے پڑ گئے ہیں۔ ادھر کوٹ ادو میں لوگ ڈاؤن کے بعد دہاری دار مزدور پریشانی کا شکار، کہتے ہیں کہ مزدوری ملتی ہے نہ ہی کوئی حکومتی امداد مل رہی ہے، حکومت ریلیف پیکش دے تو گھروں میں بیٹھیں۔ الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کو کسی بھی قسم کا انٹرویو نہ دیا جائے۔ پنجاب بھر کے تمام ٹیچنگ انسٹیوٹ اور ہسپتالوں کے میڈیکل سپریٹنڈن کو سیکیرٹی ہیل سپیشیلاسٹ ہیلک کیر کے جانے سے مراسلہ جاری۔ اتھارٹی کے جازت سے بغیر کورونا ایشو پر میڈیا سے بات نہ کی جائے مراسلے کا مطلب۔ ملتان میں کورونا وائرس سے ممکنہ بات حکومت پنجاب کی جانب سے کورونا سے جانبھاکونے والے افراد کی تدبین کے لیے خصوص انتظامات کرنے کی ہدایت۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیویلپمنٹ نے تدبین کے لیے ایسو پیس جاری کر دیئے۔ مقامی تھانے کا ایسے جو تدبین کی نگرانی کرے گا۔ بینر صوبائی نقلو حقصر حرکت پر پابندی کی خلاف ورزی سنسے درجنوں مسافر گاڑیوں کی پنجاب میں داخل ہونے کی کوشش سادق آباد میں پولیس کی بھاری نفری نے گاڑیوں کو چوک سویترا کے قریب روکس لیا گاڑیوں کو واپس سندھ روانہ کر دیا گیا خانپور میں ٹرک کے ذریعے کراچے سے آنے والے درجنوں افراغ پکڑے گئے موٹروے پولیس نے ظاہر پیر انٹرچینج پر ٹرک کو روکا اور تمام افراغ کو چھوٹیا ظاہر پیر تھانہ پولیس کے مطابق کراچے سے آنے والے افراغ کو بغیر سکریننگ چھوڑنا باعث تشویش ہے لودھرہ جیل میں لاہور ڈسٹرک جیل کے ایک ہزار قیدیوں کی منتقلی کے ادزامات مکمل بہاولپور سے دو سو گارڈ اور ملازمین تائیونات کر دے گئے محکمہ ہیلس کے بتیس ملازمین ان قیدیوں کی سکریننگ کریں گے ڈاکٹر آمیر بشیر اور راشد سطح نگرانی پر معمول ہوں گے نوٹیفکیشن چاہے پانچ افریل کو انٹرنیشنل پروازوں کی ممکنہ بحالی کی تیاریاں نیشنل ڈریزافٹر میراجمنٹ کی تمام صوبوں کے چیف سیکیریٹرز کو تیاری کرنے کی ضائر کرونا کے مجتبہ مریضوں کو گھٹلوں میں قائم کرن ٹائم میں منتقل کیا جائے گا ترجوان NBMA ملتان میں کرونا وارث کے خطرات ڈاکٹرز کے طرح پولیس ملازمین کی فرینٹ لائن پر موجود سی پیو ملتان زبیدر اشکی پولیس ملازمین کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ادایت کہتے ہیں کہ تھانوں میں تمام احتیاطی سامان نشوا دیا گیا آپس میں بھی بات کرتے وقت فاصلہ رکھی موسیقی